لکھناؤ اپنے تہذیب اور ادب کے علاوہ پریٹن اسطحل کے لیے بھی جانا جاتا ہے جہاں ہر سال لاکھوں شیلانی اکناو سہر کے بھرمن کے لیے اس کی خوصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں لکھناؤ کے وہ درشنی اسطحل کون سے ہیں جن کے بینا لکھناؤ پریٹن کا ٹور بلکل ادورہ ہے نمبر ایک بڑا امام بڑا لکھناؤ کا یہ اعتحاسک دروہر پورے بھارت میں مشہور ہے اس پہترین امارت کا نرمان 1754 میں مزدوروں کو روزگار دینے کے ادشے سے آسفد دولہ کے دوارہ کروایا گیا تھا اسے بنانے میں چودہ سالوں کا وقت لگا تھا اس امام بڑا کا ہول ایشیا مہدیب کا سب سے بڑا ہول مانا جاتا ہے اگر آپ بڑا امام بڑا جائیں تو رومی دروازہ باولی گارڈن پکچر گیلری ضرور دیکھیں امام بڑا کا پرویش شلک ماتر پچاس روپی ہے لکناؤ کے بڑا امام بڑا کے اندر بنی بھول بڑا آنے والے پروٹکو کو کافی زیادہ آکرشت کرتا ہے اس بھول بھولی میں اینڈری کرنے کے لیے تو ہزاروں دروازے ہیں لیکن بہار نکلنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اس لیے اسے بھول بھولیا بھی کہا جاتا ہے تو جب بھی لکناؤ کے امام بڑا میں گھومنے پہنچیں تو ایک گائیڈر ضرور لیں تاکہ وہ آپ کو گھومنے کے ساتھ ہی یہاں کا اتحاس بھی سمجھا سکے نمبر تین رومی دروازہ بہترین کلاکاری کا سندر نمونہ نکاشی دار اتحاسک دروہر لکناؤ میں یہ رومی دروازہ کو عاشف ادولہ کے دوارہ بنوائے گیا تھا ساٹھ فیٹ اونچے دروازے سے بڑا امام بڑا میں پرویش کیا جاتا ہے اس دروازے کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں اس کا نرمان کاریے بینا لکڑی اور لوہے سے کیا گیا ہے اس وشال کائے دروازے کو سلپ کلا شیلی کو شاندار طریقے سے بردشت کیا گیا ہے نمبر چاہ ریزی ڈینسی لکناؤ آئے اور یہاں کی ریزی ڈینسی نہیں دیکھی تو سمجھو آپ کی لکناؤ یادرہ بلکل ادھوری رہ گئی عوض کے دربار کی طرف سے عاشف ادولہ نے سال سترہ سو اسی میں یہ امارت بنوائی تھی پہلی سو انترنتہ سوادین سنگرام اٹھار ستاون میں انگریجوں نے اس ایتحاسک امارت پر قبضہ کر وہ یہاں رہنے لگے تھے تب سے اسے ریزی ڈینسی کے نام سے جانا جاتا ہے لکناؤ کے اس نایاب جنگے پر بھارت کے سو دن ترتا سینانیوں نے اپنی آجادی کے لیے جم کر سنگرز کیا تھا ان کی شہادت اور ویرتا کی امرگاہ تھا آج بھی اس ریزی ڈینسی کی کونے کونے میں گونجتی ہے نمبر پانچ میوزیکل فاؤنٹین چار باگ ریلوے سٹیشن سے لگ بھگ پانچ کلومیٹر کی دوری رازہ جی پورم کولونی پر موجود جو شام ہوتے ہی سہر کی سنڈرتا کو اور بھی نکھار دیتا ہے ترہ ترہ کے سنگیت کی دھونوں پر جھونتے رنگ برنگیں فوارے کافی زیادہ سکون بھرا لگتا ہے نمبر چھے چندرکہ دیوی مندر لکناؤ کے سب سے پرسجد مندر میں سے ایک یہ مندر لکناؤ میں سب سے زیادہ فیمس ہندو مندر ہے جو دیوی درگا کو سمرت پت ہے اس کے گرو گرہ میں وراجمان پرتیمہ کالی لکشمی اور درکہ کا سنگت روپ مانا جاتا ہے مندر پریسر کے اندر ایک سندر یہ جھیل موجود ہے جہاں پر بھگوان شیو جی وشال مورتی کے روپ میں وراجمان ہے اس مندر میں ہمیشہ درشنارثی کی لمبی بھیڑ لگی رہتی ہے تو اگر لکناؤ آئے تو اس مندر میں درشن کے لئے ضرور جائیں نمبر ساتھ گومتی ندی انو کا ویہار لکناؤ گھومنے نکلے اور یہاں کی پویدر ندی گومتی میں پریٹک ناؤ کی سواری کا اند نہ لے ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا جب بھی آپ لکناؤ ٹوریزم کے لئے غر سے نکلے تو یہاں کی خوبصورت بوٹنگ کو ضرور انجائے کریں نمبر آٹھ بیٹگر پارک لکناؤ کے گومتی نگر علاقے میں بنا اس پارک کا نرمان سپیشل گلابی پتھروں سے کیا گیا ہے جو رات کے جھل مل روشنی میں بہت سوہانہ لگتا ہے ارزال اس بہترین آرکیٹیکچر بالے پارک میں امبیٹ کر جہنتی کے دن بڑے دھوم دھام سے بابا بھیم راو امبیٹ کر کی جہنتی بنائی جاتی ہے اس کا نرمان وطفردیس کی پور مخیمندری مایواتی کے دوارہ سن دوزار آٹھ میں بنوایا گیا تھا تو دوستو اگر آپ لکناؤ سے نہیں ہیں تو یہاں آ کر یہ جنگیں آپ ضرور گھومنے جائے گا اور اگر لکناؤ سے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے اس کے علاوہ لکناؤ کی اور کون سی جنگیں آپ کو بہت پسند ہے